قرآن مجید میں سورہ الفتح آیت نمبر انتیس اس کی تفصیل نہیں کروں گا چونکہ تفصیل پھر اگے میں شیعہ حضرات کی تفاصیل سے بیان کرنے والا ہوں میں صرف عمومی نقشہ قرآن مجید سے دے رہا ہوں کہ مسلمان کا مومن کا کام یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کے تصور کو ذہن میں ایک مبدع علم کے طور پر اصول کے طور پر رکھ لے فیمانے کے طور پر رکھ لے آقا علیہ السلام کی براہ راز فرمودہ بات جو حضور کی سنت و حدیث جو آقا علیہ السلام نے فرمائی ہو وہ کبھی قرآن سے ٹکرا نہیں سکتی وہ قرآنی کی تفصیل اور تشریح ہے اس سے نیچے کوئی روایت مل جائے سب سے پہلے فردو ہو الاللہ وررسول اللہ اور اللہ کی رسول کی طرف لوٹا دو اور ایک اور مقام پر قرآن مجید نے کہا اگر کوئی ایسی خبر پہنچے افوا تو وہ کیا کرتے اگر پہنچی تھی تو فردو ہو الالرسول وعلی الامر منہ تو ان کے لئے اچھا تھا کہ وہ رسول کی طرف لوٹا دیتے یا علی الامر کی طرف لعالمہ اللذین یستنبتونہ منہ تو لوٹا دے اللہ اس کے رسول کی طرف جو نقشہ اللہ اس کے رسول نے قائم کیا ہے جو بعد اس کے ساتھ میل نہیں کھاتی موافقت ہی رکھتی اٹھا کے پھینک دیں یہ باقی ساری وابستگیاں وفاداریاں نیچے ہیں قرآن کی وابستگی وفاداری سب سے اچھی ہے مسلمان کی تو اللہ رب العزت نے جو نقشہ کھینچا ہے صحابہ اکرام کا اور بعد میں انشاءاللہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کی تفصیلات کیونکہ شیعہ کتب سے آئیں گی اور نحج البلاغہ سے بھی آئیں گی ان کی تذکری آئیں گے تو فرمایا محمد رسول اللہ والذین ماءہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے والذین ماءہو اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یہ صحابہ اکرام کا ذکر ہے اشداء والا الكفار وہ کفار پر سخت ہیں دیم کے دشمنوں پر سخت ہیں رخماء بینہم آپس میں رحیم شفیق اور کریم ہیں آپ انہیں ہمیں وقت روحوں کو رکوع و سجود میں دیکھتے ہیں عبادت گزار ہیں اور اپنے ہر عمل میں اللہ کی فضل اور اس کی رضا کے طلب گار ہیں ان کے چہروں پر ماتوں پر سجدوں کے نشان ہیں یہی بات آپ نے دیکھی تھی مولا علی شہرِ خدا کے اس خطبہ میں جو میں نے کل آپ کو کوٹ کیا تھا یہی بات آپ نے فرمائی تھی جو سیدنا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہی تھا سیدنا مولا علی شہرِ خدا کا کلمہ جو قرآن میں کہا ہے سجدن ارتراہم رکان سجدن یبتغون فضل من اللہ وردوانا مولا علی شہرِ خدا فرماتے ہیں نحج البلاغہ میں جب فرمایا لَقَدْ رَئِتُ أَسْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَا أَرَىٰ أَحَدًا مِنْكُمْ يُشْبِهُهُمْ لَقَدْ كَانُوا يُسْبِهُونَ شَأْسًا غُبْرًا وَقَدْ بَاتُوا سُجْدًا وَقِیَامًا تو میں بات کر رہا ہوں قرآن مجید نے کہا وَالَّذِينَ مَعَهُوْ جو حضور کے ساتھ ہیں اردگردیں حضور کے ساتھ اب بدقسمتی یہ ہے چونکہ ذہن بن گئے ہیں ذہن بن گئے ہیں اور ان ذہنوں کی ایک خاص منسیت تساخت ہے اس نے پہلے سے ذہنوں میں بٹھا دیا ہے کہ ماذا اللہ یہ بات اب میری یہ بات تھوڑا غیر جانبدار ہو کے سوچیے اور سنیے غیر جانبدار ہو تھوڑی دیر کے لیے سنیت اور شیعیت سے جو بنی ہوئے ذہن ہیں ان کو ذرا محفوظ دائیں بائیں جیبوں میں ڈال لیں معذرت کے ساتھ علماء کرام ناراض نہ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا بھئے آپ سننی نہ رہیں اگر آپ یوں سمجھیں گے تو پھر شیعہ ذرا سمجھیں گے کہ ہمیں کہنے شیعہ نہ رہیں میں کسی کو بھی نہ رہنے کا کچھ نہیں کہہ رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات سننے کے لیے جو پہلے سے بھرے ہوئے ہیں ذہن ذرا خیالات ایک طرف رکھ دیں اور صرف قرآن کے لیے جگہ خالی کر لیں بات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی بات سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر ایمٹی کر لیں مائنڈ کو نیوٹرلائز کر لیں تختی بھری ہوئی ہونا ساری تختی جب املہ کر کر کے بھر جائے اور نیا کچھ لکھانا ہو تو استاد پہلے کہتا ہے کہ اس تختی کو دھویں آپ بھی سکولوں میں وہ گاچی لگا کے پانی سے دھوتے تھے تختی جب تک دھوتے نہیں تو نئی بات لکھی نہیں جا سکتی تو آپ کے دماغ کی تختیاں جب پہلے سے ذاکروں اور مولویوں اور ان کی بتائے ہوئے قصوں کانیوں سے بڑھی ہوئی ہے تختی تو اس قرآن کی بات کو لکھنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ذہن میں کہاں لکھیں گے کہاں ٹھرائیں گے تو غیر جانبداریت کے پانی سے اور گاچی سے ذرا دھولے پہلے تختی کلیر کریں مائن کو غیر جانبدار آو کے سنیں میں نے کہا تھا جب میری نشستیں اور میری پوری سیریز گفتگو کی ختم ہو جائے اس کے بعد اگر باتیں دل کو بھلی لگیں قبول کر لیں نہیں تو اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ آپ کی مرضی میرا کوئی جبر کسی پہ نہیں ہے وما علینا اللہ البلاغ میں نے حق پہنچانا تھا پہنچا دیا آپ انشاءاللہ محسوس کریں گے کہ پوری سیریز کو اگر غیر جانبداروں کے سنیں گے تو اس کا کم سے کم سمر اور پھل یہ ہوگا کہ محتاط ہو جائیں گے اعتدال پہ آ جائیں گے گستاخیاں زندگی سے ختم ہو جائیں گے ان چیزوں میں فرق نہیں ہے کہ کسی نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھ لی اور اگر ایک آدمی ارسال اور جیدین ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے تو میری بات علماء میں کسی کو پسند آئے یا نہ آئے میں کسی کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں کرتا میں پرواہ کرتا ہوں صرف اللہ اور اس کے رسول کی پسند کی تو جنت ہاتھ باندھ کے پڑھنے والوں کے نام ریجسٹری نہیں ہے اور جنت ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے والوں کے نام بھی ریجسٹری نہیں ہے یہ باندھنا اور چھوڑنا تو ارکانِ صلات میں سے ہی نہیں ہے سیرے سے آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے رہیں ہاتھ باندھ کے پڑھتے رہیں دونوں سبیل میں جنت کا جانے کا انکان موجود ہے دروازے کھلیں ان چیزوں میں فرق نہیں پڑتا جنت رفع یا دین کرنے اور رفع یا دین نہ کرنے کے کسی ایک طبقے کے لیے ریجسٹری نہیں ہے مولانا سیالوی صاحب اور علامہ حاجم دادلہ خان صاحب اور علامہ حضرت شیخ الحدیث صاحب اور مفتی آزم پاکستان مفتی عبدالقیون خان سب سن رہے ہیں وہ تاہید کریں گے میری بھئی رفع یا دین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے آپ جا کے دیکھ لینا امام بخاری ہوں گے کی نہیں جنت میں امام مسلم ہوں گے کی نہیں جنت میں امام ابودعود ترمزی نسائی ابن ماجہ سب ہوں گے کی نہیں ارے نیچے آجائیں حضور غوث وعظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ شیخ عبدالقادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں یہ سب رفع یا دین کرتے تھے اب میں ان کا مرید ہوں میں ہنفی ہوں میں رفع یا دین نہیں کرتا میں نے کتابوں میں سینکر و حدیث درج کی ہیں ترک رفع یا دین پر مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ رفع یا دین کرنے والوں کو معذر اللہ کوئی گمراہ سمجھے استغفر اللہ لازم یہ حضور علیہ السلام کی سنت اور ادائیں ہیں ساری جو محفوظ ہو گئی ہیں مختلف طریقوں سے جب جب جن حالات میں رفع یا دین کیا رب کو وہ بھی اداء پسندہ آگئی کئی مذاہب سے وہ محفوظ کر لی جب ترک کر دیا وہ بھی پسندہ آئی وہ بھی محفوظ کر لی رب نے مصطفیٰ کی ایک اداء بھی ایسی نہیں چھوڑی جو مر جائے جو ختم ہو جائے قیامت تک زندہ رہے تو مذاہب اس لیے بنے کہ ہر ہر ادائے مصطفیٰ سلامت رہے تو میں آپ کو نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں یہ ان شناختوں سے فرق نہیں ہوگا بس ایک بات صرف ایک بات میری درخواست سمجھ لیں اللہ رسول کے نام پر اے عزیزان محترم اہل تشیعوں کی نوجوان نسل خدا خدا کے رسول کے لیے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے نام پر مولا علی شہر خدا کے نام پر حسنین کریمین کے نام پر وہ محل بیعت اتحاد جن کے در کا میں کتہ ہوں جن کے دروازوں سے ٹکڑے کھا کے میں ساری زندگی پلتا ہوں اور پلتا رہوں گا اور جن کی شفاعت کا امید واروں قیامت کے دن ان کے نام پر کہتا ہوں باقی شناختیں رکھیں بس ایک صحابہ اکرام کی گستاخی کے عمل پر دھانت دے اس کو ترک کر دے زندگی سے خلفائے راشدین صحابہ اکرام کو برا پلا کہنا مولا علی شہر خدا کو ناراض کرے گا قیامت کے دن دیکھنا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کو ناراض کرے گا حرمین شریف ہیں حسنین کریمین گریبان بگڑنے گے ماف نہیں کریں گے وہ کہیں گے ہمارے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی عداوت نہیں تھی تم نے ہمیں آپس میں دشمن بنا دیا ہمیں ماذا اللہ آپس میں اتنا گرا ہوا لوگ طبقہ بنا دیا آپ نے بس یہ درخواست ہے اس کو چھوڑ دے وہی بات سیدنا تو وہ آپ اگر کہیں کہ واللہ جی نامہ اسے مراد جی چند لوگ ہیں اب میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی سوچ کو قرآن پر مسلط نہ کریں بس